بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک چیز بتاتی جائیے مجھے کہ ایک اچھا بچہ کس کو کہتے ہیں اور اگر آپ کو نہ پتا ہو کیونکہ جو ہوتا ہے اسی تو پتا ہوتا ہے تو اگر نہ پتا ہو تو آگے کر دیجئے اس کو ٹھیک ہو گیا آپ بتائیں ماں باپ کا عدب کرنے والا جو ہے ماں باپ کیا عدب اپنے والدین بزرگوں اور اپنے استادوں کا احترام کریں اور ان کا کہاں مانیں جو سورے خراب معلومے رہے کر بھی اس کی جو ہے اس معل جیسا نہیں ہو بلکہ اپنے آپ پر ڈیپینڈ کریں اپنے آپ کو صداحنے کی کوشش کریں جس کے مورال اچھے ہونے مورال سے کیا مراد ہے بھئی مطلب اخلاق اخلاق اچھے ہونے چاہے ٹھیک ہو گیا اسلام کے حصولوں کے مطابق ابنے سے زندگی بسر کریں استادوں کا احترام کریں ٹائم منیجمنٹ معلوم ہو ایک بچے کو ٹائم منیجمنٹ موجود ہو وہ تو معلوم ہو آپ وقت کی پابندی کرتا ہو صبر اور شکر کرنے والا نماز پڑھے بس علم سے لگاو لڑکنے والا علم سے لگاو پیار کا جذبہ ہو جو خود پسندی کے مرض میں مبتلا نہ ہو صرف دکھائی نہ دے اچھا بچہ مگر ہو بھی صحیح احساسِ ذمہ داری سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے ایک بچے میں احساسِ ذمتہاری سر حوصلہ بلان دو حوصلہ بلان دو قرآن باپ کی ضلالت کرنے والا ہو قرآن باپ کی طلاب ماں باپ کی عزت کہنے والا ہو کہا چیز تھی ایک اچھے بچے کی کیا خوبی ہو آپ اپنی خوبی بتائیں آپ میں کون سی اچھی خوبی ہے جس سے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اچھے بچے ہیں سر دوسروں کی مجھے کہنا نہیں آرہا اچھے تھی آپ سوچیں خاموشی بھی بہت سے بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ سوچیں پھر ہم آپ کی طرف آئیں گے کہ اچھا بچے کس کو کہتے ہیں اوکے جو بزرگوں کے احترام کرتا ہوں پڑھنے سیکھنے کا جذبہ ہو پڑھنے سیکھنے کا جذبہ ہو اوکے اچھا یہ تو باتیں ہی چلیں گی ساتھ کچھ ابھی میں ساتھ لے چلوں گی کچھ اور لوگوں کو آپ جی دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی سیکھیں اور اس پر درجہ کمال حاصل کریں کوشش کریں درجہ کمال بچے کی ہاتھ تک نہ رہنے دیں اللہ بھانا سیکھنے کی کوشش تک رہتے ہیں اوکے ایک اچھا بچہ اپنی صفائی کا خیال لگتا ہے صفائی کا خیال لگتا ہے اچھی سوچ کا حامل ہونا چاہیے اچھا اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ابسٹریکٹ ہوتی ہیں ملہ میں اگر پوچھوں کہ اچھی سوچ کیا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں مطلب نہیں ملہ تو اس کو ایک جو میڈیا پرسن ہے جو رائٹر ہے اس کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو لکھ رہا ہے اس کا ایک ہی مطلب ہو تو اس کو ذرا سا اور سوچیں گا کہ اچھی سوچ کا مالک کس کو کہتے ہیں اچھی سوچ کیوں کہتے ہیں پھر اس کو سپیسیفک کرتے 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 ہم اس تک لے ہیں کہ اس کو اچھی سوچ کہتے ہیں جی اچھا بچہ وہی ہو تو جو اندر سے اچھ ہو یہ بھی افٹریکٹ ہے اندر سے اچھ ہو ملہ اس نے انتہارت کی ہوئی ہو اچھا بچہ آپ نے ماں باپ اور اسلام کے حصول پر چلیں اسلام کے حصولوں پر چلیں مالا بچے کی پرورش اچھی کی جائے تو اس میں یہ سب خوبی ہوں گی میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں والدین کا رول نہیں پوچھ رہا آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کسی کو بچہ بچہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ اچھا بچہ ہے تو کیا چیز دیکھ کے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ اچھا بچہ آپ بچوں میں اچھے بچے تھے یا نہیں تھے اگر تھے تو آپ میں کس وجہ سے آپ کو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بڑا اچھا بچہ ہے صوفی صاحب اس کے نظریات اچھے ہونے چاہیے نظریات ایبسٹریکٹ ورڈ سپیسیفک اچھا بچہ وہ کسی کی مدد کریں کام وقت پہ گئے دوسروں کی مدد کرنے والا ہو آپ لوگوں سے بات ہو گئی اچھا یہ ساری خوبیاں جو ہیں اچھے بچے تو رہ گا باقی اچھے بچے سر میں خود اچھا بچا ہوں آپ جی بتائیں کیوں سر کیوں کہ ہر کسی کا کہنا مانتا ہوں کہنا مانتا ہوں دوسروں کا کہنا مانتا ہوں اچھا بچہ وہ جو بڑوں کی رسپیکٹ کر رہے ہیں بڑوں کی رسپیکٹ ہے آپ سے بات ہو گئی اچھا بچے جی روتو نہ روتو نہ جو روتے رہتے ہیں اچھے میں نے بات کہا جو بچپن میں روتے رہتے ہیں بڑوں کی سائنستان بن جاتے ہیں اچھے یہ کوئی ایسے ٹھیک ہے یہ خوبی تو کھائے گی یہ تو بڑا روتا رہتا ہے ہمیشہ جاں پھر روتو جب بھی دیکھو اچھا کچھ ہوتے ہیں ٹربل میکر جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت جو ہے نا رپڑی رپڑ ڈالے رکھتا ہے آپ نے کیا کہہ رہا ہے سر میں کہہ رہا ہے چپکو نہ ہو چپکو نہ جو بھی آیا کہے میں اس ساتھ چلتا ہوں اچھے ٹھیک ہے یہ چیزیں نہیں اچھے یہ تو اچھا اگر ہم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے ہم ان کو ایک اچھا بچہ بنا سکیں اچھا میں یہ سوچنا تھا رستے میں آتا ہوا کہ ہم دوسروں کو اچھا بچہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور خود کبھی اچھا بچہ نہیں بنتے ہیں اچھا اسی طرح سے جو آپ کی کہانی پڑھنے والا بچہ ہوگا وہ بھی اتنا موٹیویٹ ہو جائے گا اگر آپ کی کہانی میں دھم ہے کہ دوسروں کو میں اچھا بناوں ہم بڑے بڑے بچے ہیں اچھا اس ہم میں میں شامل نہیں ہوتا جس طرح ہم تو نہیں کہتے رہتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے نہ ٹریفک کا خیال کرتے ہیں نہ سچ بولتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں کرپشن بڑی ہے اچھا اس میں ہم سب چیزیں جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں میں شامل نہیں ہوتا اس میں ہم شامل ہوتے ہیں لیکن میں موجود نہیں ہوتا ہوں تو کہانی لیکھتے وقت ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو نہ صرف دوسروں کو تبلیغ کرنی چاہیے اور وہ کہہ کہ جس طرح سے ہم سارے رائٹر بھی ہم جو سارے رائٹر جو ہیں اس بات کا احتمام کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی اصلاح کرنی ہے مبلغ ہمارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے اچھا اسی طرح سے جو ہمارا بچہ جو ہے وہ جو کہانی ہماری پڑھے گا تو وہ موٹیویٹ ہو جائے گا کہ ہاں اچھا بچہ ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں اور آج سے میں نے دوسروں کو اچھا بچہ بنانا ہے لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کو اپنا یعنی کہانی پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو دیکھ سکے سوچ سکے اپنے بارے میں اور اچھا بننے کی کوشش کرے خود اچھا بننے کی کوشش کرے اور میرے خال میں اگر وہ خود اچھا بچہ بننے کی کوشش کرے گا تو اس ملک کے سارے بچے جو ہیں وہ اچھے اچھے ہو جائیں اچھا یہ کل میں ایک بات کر رہا تھا آپ سے کہ جو تربیت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ سے ہم ہم جب فیچر ویجن کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو قوم بنانا ہے تو پلیننگ کرتے ہیں کوئی پانچ ایک سال کی اور پانچ سال کی پلیننگ میں بھی ڈھائی سال کے بعد ماشاءاللہ آ جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ ساری پلیننگ کی پلیننگ دھری رہ جاتی ہے اور پھر ہم اغلا آدمی آ جاتا ہے وہ نئی پلیننگ کرتا ہے اور وہ پھر اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے پانچ سال جو ہیں پورے کالو ہم اس طرف کبھی بھی توجہ نہیں دے رہے ہوتے کہ ہم نے جو پلیننگ کرنی ہے ہم رہیں یا نہ رہیں وہ ایک کنٹینوٹی جو ہے وہ چلتی رہے جو ملک ترقی کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے شروع کرتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں بہت سے ملکوں میں ایسا ہے لیکن میں آپ کو مثال اس کی دینا چاہتا ہوں جس سے آپ سب سے زیادہ شاید نفرت کرتے ہیں لیکن اللہ کی پیاری قوم ہے وہ سب سے زیادہ اچھا وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی پیاری قوم ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے جو کچھ بھی کریں اور ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ ہم تو رسول کی امت ہے ہم جنت میں جائیں گے جو بھی کریں مجھے کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ ساری خوبیاں جو یہودیوں میں ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ پسندیدہ قوم تھی اور جس کی وجہ سے وہ ناپسندیدہ قوم بنی وہ ساری کی ساری کو چوسٹھ خوبیاں انورٹر میں جو قرآن پاک نے بیان کی ہیں ان کی کہ جی اتنی خوبیاں ہیں یہ منافق ہیں وعدہ توڑتے ہیں اللہ سے کہتے تو جا کے لڑا موسیٰ تو اور تو رہے ملکہ کتنی بھی آپ چیزوں کو تلاش کر لیں وہ ساری کی ساری خوبیاں جو ہیں وہ ہم میں موجود ہیں اور آخری خوبی جو ان میں یعنی آخر دم تک موجود تھی کہ ہم تو جنت میں جائیں گے اور یہی بات ہماری ہے کہ جی مسلمان تو جنت میں جائے گا چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو کیونکہ ہم تو رسول کے امتی ہیں اس لئے وہ جو ہے گورہ یا دوسرا جو کافر ہے وہ دوزخ میں جائے گا چاہے وہ جتنا بھی اچھا ہو چلیں کچھ چیزوں پر ہو سکتا ہے جی قرآن نے کہا ہے وہ دوزخ میں جائیں گے وہ کافر ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے کیا بلکل یہ ویسا ہی نہیں ہے جس طرح یہودی کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے ہم بھی کہہ رہے ہیں جنت میں جائیں گے عمال پہ جنت میں جائیں گے نماز روزہ حج زکاة پہ جنت میں جائیں گے ہم اس لئے جنت میں جائیں گے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہم اس سوچ میں کبھی بھی آگئے اس کو لے کر نہیں چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے کیا ہم نے اپنے نماز روزہ حج زکاة کی بنا پر جانا ہے یا اس خدا سے وفا کی پر جانا ہے اگر اس وفا پہ دیکھیں تو میرے خانم میں کتے سے زیادہ وفادار جانور کوئی نہیں ہوگا تو سب سے زیادہ حق تو اس کا بنتا ہے ہم تو بہت بے وفا لوگ ہیں بہترہ اسرائیل کی میں بات کرنا چاہ رہا تھا اسرائیل میں جب کوئی ماں پریگنٹ ہو جاتی ہے تو میاں بی بی دونوں کو چھٹی دے دی جاتی ہے نو مہینے چھٹی ہیں آپ گھر رہے یہ کتاب ہے اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اس میں آپ نے یہ کھانا ہے یہ پینہ ہے یہ سننا ہے یہ کرنا ہے میوزک کے ایک فیرس دے دی جاتی ہے کہ آپ نے ان دنوں میں یہ میوزک سننا ہے کلاسیکل جس سے آپ کی سوچوں اور زیادہ سے وہ ہوں پاپ اور یہ جو ہے وہ نہیں سننا ہے لائٹ میوزک نہیں سننا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کھانا ہے گوشت نہیں کھانا ہے ویجیٹیارین دینا ہے اتنے دن یہ کرنا ہے اتنا یہ ہفتے کا مہینے کا سب شیڈول دے دیا جاتا ہے ان کو آپ نے یہ کھانا ہے میتھمیٹیکس اور اکنومکس اور دوسری کلکولیشن وہ دے دی جاتی ہے کہ دونوں میہ بیوی نے اونچی آواز میں بیٹھ کے یہ کلکولیشن کرنی ہے جاکہ آپ کا بچہ اس پہ اس کا اثر انداز ہو اور وہ میتھمیٹیکس کا پیجنی پیدا ہو اس کے بعد ان کو یہ در ہے کہ آپ نے کسی جگہوں کی سیر کرنی ہے اور یہ صحت افضاء مقامات ہیں جس پر آپ نے اور اس کی ان کو تنخوابی دی جاتی ہے اس کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے شکر الحمدللہ جو کام ہوا میں غشتہ بول سکتا ہوں اوکے تو یہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ذہین ہوتا ہے اور اس کی مثال آپ چلے جائے یہ انٹرنیٹ پر چلے جائیے انٹرنیٹ کے اوپر اور جا کر دیکھئے کہ کتنے جو ہیں نوبل پرائز بنر جو ہیں وہ یہودی ہیں آپ کو پتا چل جائے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنے مسلمان ہیں آپ کو یہ پتا چل جائے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں اس کی وجہ ہمارا وہ توقل اللہ ہے کہ ہم اللہ پر بہت توقل کرنے والے ہیں خود کچھ نہیں کرنا اللہ ہے نا وہ کرے گا کہاں تک کرے گا اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے کرتا ہوں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کرنا تو ہم کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے اتنے توقل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر توقل کرو اللہ پر کہ وہ کہیں نہیں جائے گا ہم بارچھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے اللہ کا توکل کیا ہے وہ نہیں جائے گا نہ حضور کی بات مانتے ہیں نہ قرآن کی بات مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اللہ کی پسندیدہ قوم ہے حضور کے امد تھی ہیں کیسے جا سکتے ہیں اوکے کیا ہمیں اس طرح کی کوئی پلینننگ نہیں کرنی چاہئے بچوں کے لئے اچھا اس طرح کی پلاننگ کرنے کے لیے کچھ بہت عربوں کروڑا روپے چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے چلے چھٹی نہ دو یا تنخواہ نہ دو بیروزگار یہ کچھ بھی ہے آپ اگر فری میں بھی کسی ماں باپ کو یہ سمجھا دیں آپ کو معلوم ہے حضرت عبدالقادر جلانی جو ہے جب وہ مولوی صاحب کے پاس گئے بسم اللہ کے لیے تو ان کو کتنے پیارے حفیث دیں کوئی اٹھا رہا ہے کوئی پندرہ یاد تھا وجہ کیا تھی کہ ان کی ماں جو ہے وہ اونچہ اونچہ قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی تو جو ہمارا سبق ہے وہ انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ بچے کی تربیت ہم نے وہاں سے شروع کرنی ہے جہاں سے وہ ابھی سننا اور بزار کرنا اس نے شروع کیا ہے اور جب وہ پیدا ہوتا ہے نہ باباپ کو پتا ہے نہ ملک کو پتا ہے کہ اس کو ہم نے کس سکول میں دکھانا ہے اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے اس سے پڑھنا کیا چاہتا ہے اس نے کیا بننا ہے ہم اس کو اللہ کے توقل پر چھوڑ دیتے ہیں تابع تقدیر وہ چلتا رہتا ہے دھکے کھاتا رہتا ہے کوئی استادہ سے کھاتا ہے کوئی ماں واپ سے کھاتا ہے کوئی سوسائیٹی اس کو دھکے مارتی ہے اور آخر میں جو ہے جو کچھ بھی اس نے بننا بنانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نظام ایک ہے اس میں وہ بن جاتا ہے لیکن ہم اپنی تغوطہ جو ہے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے آپ تک کوئی بات نہیں پہنچی لیکن آپ تک یہ بات پہنچ رکھتی ہے تو آپ کو یہ دوسروں تک بھی پہنچانی چاہیے کہ ہم نے اپنے ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے حکومت تک بھی یہ بات پہنچ جائے کہ ہمیں اپنے بچوں کی پلاننگ کے لیے پچاس ساٹھ سو سال کی پلاننگ کرنی ہے اگر ہم نے اس ملک کو قوم بنانا ہے اس قوم کو جو کراؤڈ ہے اس وقت جو جی حجوم حجوم ہے کیونکہ حجوم کو ہم قوم نہیں کہتے اس کے لیے ایک ڈسیپلن ضروری ہوتا ہے اس کی کچھ سوچیں ضروری ہوتی ہیں اس کی کچھ انٹریس ضروری ہوتے ہیں اس کی کچھ خوبیاں ضروری ہوتی ہیں پھر وہ قوم بنتی ہیں تو اگر ہم نے اس کراوڈ کو نیشن بنانا ہے قوم بنانا ہے تو اس نیشن بیلڈنگ کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا خود سے کچھ نہیں ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو تو ہمیں اسی طرح سی پلاننگ کر کے جانے پڑے گی کہ ہم سو سال کے پلاننگ کریں اور اس بچے سے شروع کریں جس نے پیدا ہونا ہے کیونکہ جو ہماری عمر میں پہنچ گئے جو آپ کی عمر میں پہنچ گئے ہم سارے جو ہیں انٹلیکچول ہیں ہم نئی بات نہیں سیکھنا چاہتے ہم تو سیکھ چکے جو کچھ سیکھنا ہے لیکن ہم پر یہ فرض ضرور ہوتا ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے کام کریں جنہوں نے کل اس کا مستقبہ نہ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جو پہاڑ ہیں درخت ہیں وہ بھی اسی طرح سے پیدا ہوتے ہیں لیکن انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ دوسروں کا درد بھی رکھتا ہے جانور بھی رکھتے ہیں اس طرح کھاتے پیتے ہیں لیکن انسانوں میں بھی ہر ایک کے ذمہ کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے ایک پکوڑے بیچنے والا ہے وہ صبح اٹھتا ہے پکوڑے بیچتا ہے شام کو جا کے اپنے گھر میں سو جاتا ہے اپنی عمر میں دو چار بچے بنا لیتا ہے اور خوش ہوئے ہوں کیا ہم نے بھی اسی طرح کی زندگی گزار نہیں ہے یا ہم نے تھوڑا سا مختلف ہونا ہے ان لوگوں سے اور یہ سوچنا ہے کہ نہیں نہ صرف ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے بلکہ ہم نے اپنے ملک کو بھی بدلنا ہے اس کو بھی لے کے چلنا ہے اب ہم بات کریں گے اچھا بچوں کے لیے تو پہلی بات میرا آپ سے جو مشورہ یا نصیت یا وسیعت سمجھ لیجئے عمر میں اس میں پہنچ چکا ہوں کہ وسیعت بھی کر سکتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو موٹیویٹ نہیں کرنا ہے کہ دوسروں کو وہ اچھا بنائیں ان کو یہ موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا بنائیں نمبر دو بات چلے گے ہم کہ ایک قوم جو ہے اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ قوم ہے مثال کے تو کل بھی میں نے ایک دو مثالیں دیتے ہیں کہ ہم جاپانیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پڑتی بہت ہے فلسٹراب پہ بیٹھی ہوئی ہوگی پڑھ رہی ہے گاڑی میں کھڑی ہوئی ہے کتاب کھلی ہوئی ہے پڑھنے والے لوگ ہیں کل میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا جاپانی ٹیلیویجن پین ایچ کے انگلیش کے جو آتا ہے ہمارے پاس تو اس پہ انہوں نے یہ جاپانی پھال ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی بازار میں ملتا ہے اس کے اوپر کوئی ایک گھنٹے کی ڈاکومنٹری تھی تو اس جاپانی پھل کوئی ایک سو ستاسی قسمیں جاپان میں اگائی جاتی ہیں اور اس کی لکڑی الگ کام سے آتی ہے اس کی جو لکڑی ہوتی ہے اتنے خوبصورت اس کی گریونگ ہے اس میں کچھ سے جو بھی چیز بنائی جائے گی وہ انٹیک بن جائے گا اس کی چھال جو ہے الگ کام کرتے ہیں اس کے درخت جو ہے انٹی بیٹک ہوتے ہیں اس کے اندر لپیٹ کے کوئی چیز آپ رکھ دیجئے تو وہ خراب نہیں ہوتی ہیں اس کا پھل جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی قسموں سے استعمال کیا جاتا ہے اور آخر میں اس کو سوہا لیا جاتا ہے اور سوکھا ہوا جاپانی پھل جو ان کی ٹکنیک سے ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ صرف وہاں عمرہ کھا سکتے ہیں عام آدمی کے پہنچ سے باہر ہے تو ہمارے ہم یہ خان میں اس طرح کی بے شمار چیزیں ایون جاپانی پھل بھی موجود ہیں لیکن ہم نے نہ یہ سوچنا ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا ہم نے نہ یہ سوچنا ہے کہ زمین پہ کون سا درخت لگایا جائے اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے بلکہ اگر اس ہو سکتا ہے ایک شیشم کا درخت ہوتا ہے ہمارے ہیں پورے پنجاب میں اب وہ نہیں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے اس کو کوئی کینسر کی بیماری لگ گئی ہے اور پورے جاپان سے اپنے پنجاب سے شیشم ختم ہو گیا ہے اور کبھی آپ نے اخبار میں ٹی وی پہ ریڈیو پہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ شیشم ختم ہو گیا ہے ہم نے سوچا ہم اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہم درختوں کے بارے میں کیا سوچیں اگر ہو تاکہ ہم ان میں سے کسی دو چار چیزوں کو اپنی کہانیوں میں اپنی باتوں میں اپنے مضامین میں لانے کی کوشش کریں کہ یہ قوموں کی خوبی ہوتی ہے یہ ہم میں ہے کہ نہیں ہے منحیصل قوم شاید نہ ہو لیکن وہ ساری خوبیاں ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے تو وہ ہم میں ضرور موجود ہوتی ہیں ہمیں ایک شخص پاکستان میں ضرور ایسا مل جائے گا جو پھانسی کے تختے کے اوپر بھی سچ بولے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ مجورٹی جو ہے وہ نہ سچ بولتی لیکن آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے خیال میں کسی قوم میں وہ کیا ایک خوبی ہو سکتی ہے جو اس کو قوم بناتی ہیں جی ڈونر قوم ہونی چاہیے جو کسی کو کچھ دے نہ کہ کچھ لے ٹھیک جیسے امریکن قوم ہے کام کا ان کا جو پیریڈ ہوتے ہیں اس میں کام کرتی ہے اور جو ان کا چھٹیوں کا پیریڈ ہوتے ہیں مطبع آرام کا اس میں سہ سپاتے کھل کے کرتی ہے ٹھیک ہوں گے ایسی قوم ہونی چاہیے جو دے تو صحیح لیکن اس سے واپس لینے کی امید نہ رکھے صرف دے اس کو سچ اور پلاننگ پہ جو قوم چلے سچ اور پلاننگ پہ سچ اور پلاننگ پہ جو دوسروں کے مدد گیا ہے دوسروں کے مدد کرنے والے وہ جو دوسرے لوگوں کے کام آئے دوسروں کے کام آئے جی یہ خوبی یہ بھی ہے بھائی چارگی کی فضاء بھائی چارگی چائنہ کی ہی طرح ہونی چاہیے اس طرح وہ محنت کرتی ہے بس سٹوپ پہ ہر جگہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں خیق ہے انہوں نے چائنہ کی مثال دی میں آپ کو بتا ہوں دو قوموں نے ترقی کی پیشلی ایک صدی میں ایک امریکہ ہے اور ایک چائنہ ہے اچھا امریکہ نے جو ترقی کی اس نے کوئی پچاس ساٹھ سو سال جنگ لڑی اپنے لوگوں کے ساتھ مارا اپنے لوگوں سیول وار جس کو کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ترقی کا جو پیریٹ تیہ کیا وہ تقریباً سو سال میں کیا اس کے برعکس جو چائنہ ہے اس نے ترقی کی پچیس تیس چالیس پچاس سال میں اور اس کے اپنے چیزیں ہیں اچھا ہم نہ اس طرف جا رہے ہیں کہ چلو ایک دوسرے کو مارنے شروع کریں کہ امریکہ کی طرح ترقی کر لیں نہ ہم چائنہ کی طرف جا رہے ہیں کہ جس نے ٹکنالوجی میں ترقی کر کے اس وقت چائنہ جو ہے وہ چائنہ اس کمنگ اس طرح کا ہو گیا ہے ایسا ڈر خوف ہو گیا ہے ٹکنالوجی میں اور دوسری چیزوں میں اور وہ نمبر دو چیزیں بناتا بناتا اس وقت نمبر ون چلا گیا ہے اور ہمارا ہمسائے ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں امریکہ میں اس وقت تک ایم اے کی اور اس کی ڈگری نہیں ملتی جب تک وہ بچہ تین ماہ تک یہاں چائنہ میں انٹرنشپ نہ کر کے جائے تاکہ وہ پتہ کرے کہ چائنہ نے ترقی کیوں کی ہے ہمارا ہمسائے ہے ہم نہیں جانے کی غوشی کرتے کہ یار اس نے کیوں ترقی کی ہے اور اگر میں پتہ بھی ہے تو ہمیں تو نہیں کر رہا ہوں متحد ہونی جائے پوری قوم ڈسپلن ہونا چاہیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے خیر خواہی کا جذبہ اوکے جبا جاتا اپنی ثقافت کو زندہ رکھنا کو ان کے اپنی ثقافت ہونی چاہیے بہادر ہونی چاہیے بہادر علم و شعور علم اور شعور دو چیزیں ٹھیک ہے اپنا محاصبہ کرنے والی اپنا محاصبہ کرنے والی ایڈی بھی ناکت میں آگے ہونا جائے بم بنا لی آپ کیا گرانا ہے کیا نہیں وہ اپنے ملک کو سیو کرنے کے لیے اچھا اس کو بہت ایٹرائم پاور ہونی چاہیے چلے آپ کہتے ہیں تو مال لیتے ہیں علم کی طلب ہو علم کی طلب ہو جس طرح گھر والوں کے ساتھ ہیں ایسے سوسائیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایسے جو کہ جیسا گھر میں پورے ملک کو اپنا گھر سمجھ رہی نیڈر قوم ہونی چاہیے نیڈر گناہ کو گناہ سمجھے گناہ کو گناہ سمجھے بہت اچھی بات کیا آپ نے عظمت اور وعدت کا شعور ہونا چاہیے اور ملک کو ترجیح ابل رکھنا چاہیے ان کا خود کو ریویو کرتی رہے اور اپنے آپ پر زیادہ نظر رکھے اور دوسروں کے بارے میں یہ نہ کہے کہ سارا جگ ہمارا دشمن ہے اور ہم ہی سارے اچھے ہیں جو پرسوں بتایا تھا کہ ایک قوم میں کیا خوبی ہونی چاہیے ایک قوم سارے جانبدار ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب ہوگئے سب ایک قوم کو جانبدار یہ اچھی بات کیے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسنے والی بات نہیں ہے یہ بالکل ٹھیک ہے ہندو صحیح بات ہے ہم اصل میں ہوتا کیا ہے ہندو جو ہے وہ کرپشن بھی کرے گا لیکن جانبدار ہوگا اپنے ملک کے لیے جانبدار ہوگا اس کو پتہ ہے میں نے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے ہر اچھا اور برا رو کرنے کو تیار ہو جائے گا ہم جو ہے وہ غیر جانبدار ایسے غیر جانبدار ہوتے ہیں اپنے ملک کا بھی نہیں خیال کرتے مطید ہونا چاہیے قوم فرد ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موجہ دریاں میں ہیں برونیہ دریاں کچھ نہیں اور اس کے علاوہ جب ملک پر کوئی مصیبت آئے تو انہیں اچھی خصوصیات کا جیسے اقبال کا یہ شیر ہے اے وطن تونی پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے جہاں باز چلے آتے ہیں اچھا میرا خالق یہ اقبال کا نہیں ہے اچھا پہلا شیر بھی جو ہے نا کیا شیر پہلا پڑھا تھا فرد قائم فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موجہ دریاں میں اور بیرون دریاں کچھ نہیں عذافتیں ایسی زبردست جیسے میں سندھ میں بہت ارسا رہا ہوں تو وہاں میں نے پوچھا کہ سندھی سیکھنے کا طریقہ لکھنے کا کیا ہے تو انہوں نے کہا جی پہلے اردو میں لکھ لیں یا عربی میں لکھ لیں پھر کچھ نکتے اٹھا کے اس پر پھینکتے تو وہ سندھی بن جائے گی انہوں نے بھی اپنی جو عذافتیں جسے ہم کہتے ہیں نا ربطے تنہا وہ فردے یہ نہیں ہے اس میں ہاں وہ زیادہ خود سے نہیں لگانی جس طرح شاعر نے لگانی ہو اسی طرح سے رہنی چاہیے لیکن اس میں موضوع ایک ہے بات ہے ایک اچھی قوم کے ہر فرد کو اپنی گلتیوں کا جہج اور دوسروں کی گلتیوں کے وکیل بننا چاہیے جو ہم نے بات کہی ہے انہوں نے یا ٹھیکی ہوگی میرا خالق موتحد قوم ہونے چاہیے اور اپنے بازوں پر طاقت پر انہیں سار کرنا چاہیے اپنے طاقت پر انہیں سار ہونا چاہیے جیسے سعودی کی حکومت ہے اس طرح کی مثلا کہ سعودی عرب کی حکومت یار اللہ معاف کرے سعودی حکومت نے امریکہ کو پیسے دیئے مصر کو مارو میں تمہارے ساتھ ہوں میں نہیں وقت کے ساتھ چلنے چاہیے وقت کے ساتھ چلنے چاہیے وقت کے ساتھ چلنے چاہیے وقت کے ضروریات ٹھیک ہے بلوز خدمت کسی دوسرے انسان مسلمان میں کو فیدہ پنچھانے کی بلوز خدمت اچھا سلوک کرنا چاہیے قوم کو خوبی ہے اچھا سلوک کرنا چاہیے آپ سے ہوگی بات اچھا یہ قوم کی خوبیاں ہیں لیکن جو مختلف چیزیں ہم نے بیان کی ہیں کہ ایک قوم ایسی ہو سکتی ہے جو سچ بولنے والی ہو کوئی یہ ہے کہ جی وہ زیادہ پڑھنے والی ہو سائنس میں ترقی کرنے والی ہو اچھا اگر آپ ہم یہ دیکھیں اسلامی ہسٹری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے مختلف صحابہ اکرام نے آئے پھر اس کے بعد جو ہے تابعین آتے ہیں تابعین آتے ہیں اور آتھی دنیا جو ہے وہ فتح کر لی ہم نے آپ کو معلوم ہے کہ چوبیس پچیس زبانیں جو ہیں وہ اسلامی ریاست میں بولی جاتی تھی ایون یورپ کا بہت سارا حصہ مسلمانوں کے اور یہاں تک گورنر ختم ہو گئے تھے ہم وہی جاتے جہاں فتح کیا فتح کرنے کے بعد اسی کا کوئی بندہ کہتے جائے تم ہی اپنا کوئی گورنر رکھ لو ہم میں آگے جانا ہے اور ہم آگے چلے جاتے آگے چلے جاتے آگے چلے جاتے ان وجوہات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ہم سپر پاور تھے مسلمان جو اسمانیہ سلطنت جو ہے وہ سپر پاور تھی اور یہ گڑ گڑاتے تھے امریکہ اور انگلینڈ اور ہنگری اور بلغاریا اور اسرائیل اور یہ سارے جو ہیں ملک ہمارے ماتحد تھے کیا وجوہات تھی کہ ہم نے جو ہے آدھی دنیا فتح کی اور پھر کیا وجوہات تھی کہ ہم نے جو ہے ایک ایک کر کے ملک گواتے چلے گئے اور آج جو ہیں وہ سارے کے سارے بیگرز جو ہیں اور امریکہ میں کیا خوبی ہے ایسی کہ وہ جو ہے تھاندار بنا ہوا ہے اور اس کی تھانداری بنانے میں ہم نے ہی بہت بڑا کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے تو ہم اپنی قوم کو کس طرح سے آگے لے جا سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں کیونکہ بچے سے ہم شروع کریں گے تو جب بڑوں کے لیے آئے گی بات تو وہ ان کو ایک منحیصل قوم بننا چاہیے یہ ایک ایسی تھوٹ تھی کہ ہم کس طرح سے کچھ چیزوں کو سوچنے سمجھنے کی کوشش وہ کرنی چاہیے اور دوسری بات کہ کہانی اچھی تب ہی لکھی جا سکتی ہے اگر اچھی کہانی پڑھنا آپ آتی ہو فلم اچھی تب ہی بنائی جا سکتی ہے اگر آپ کو فلم دیکھنے کا فان آتا ہوں ٹیلیویجن کا ڈراما اسی وقت اچھا بنایا جا سکتا ہے اگر آپ کو ٹیلیویجن کا ڈراما دیکھنے کا فان آتا ہوں تو اچھی کہانی تب ہی لکھی جا سکتی ہے آپ کو اگر اچھی کہانی پڑھنے کا فان آتا ایک مرتبہ میں یہاں سے ایک پچاس ہارٹ میری بیٹی تھی چھوٹی وہ مجھے کہا ہے کہانی سناو میں روز اس کو رات کو ایک کہانی سنایا کر میں نے ایک کریکٹر تخلیق کر لیا اور اس کریکٹر کے اوپر روز ایک نئی کہانی بناتا تھا اور اسے ایک کہانی سناتا تھا پھر ہم تھوڑی وہ بڑی ہوئی تو پھر ہم نے مل کے کہانی بنانا شروع کر دی کہ میں اسے کہتا ہے کہ اچھا بیٹا آج بتاؤ جو ہمارا کریکٹر ہے اس کا نام تھا زیرو بان زیرو آج وہ کیا کرے گا تو وہ کہتی کہ آج جو ہے وہ سارے شہر کی چیزیں وہ ختم نہیں کرے میں ایک بنا لے تھا تھا باز کا تھا وہ پینسلیں مثال کے طور پر اسے کلر پینسلوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جاتے ہیں تو پتا چلا کہ پورے شہر میں کلر پینسلیں ختم ہو گئی ہیں ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں کیوں کسی دکان پہ جائیں کلر پینسل نہیں مل رہی کس پہ جائیں کلر پینسل نہیں مل رہی کسی دکان پہ نہیں مل رہی کسی گھر میں نہیں مل رہی اور وہ آخر ایک ایسا شخص جو تھا وہ ہم بناتے کہ وہ ایک کریکٹر ہوتا تھا جس کو بچپن میں اسے کلر پینسلوں کی ضرورت تھی تو وہ اسے غریب آدمی تھا نہیں خرید سکتا تھا جب وہ بڑا ہو گیا تو اس نے طاقت حاصل کی اور سارے شہر کی کلر پینسلوں پر قبضہ کر لیا تو وہ پھر جاتا ہے وانزیرو بانو سار ایک پینسلیں لا کے سب کو بانڈ دیتا ہے اور یہ کر دیتا ہے لائک دیس تو وہ اس کو وقت کے دنی ہے تمہارا کریکٹر ہر مرتبہ اور نفسیاتی مسئلہ لے کے آ جاتا ہے آج کوئی چیز گم نہیں کریں گے آج نئی طرح سے کوئی چیز کہانی بنائیں گے تو ہم مل کے کہانی بنانے لیں اچھا پھر تھگ گیا جب میں کہانی بناتے بناتے تو میں نے سوچا کہ دعوی آکیڈمی بہت ساری کتابیں چھاپتی ہے تو میں یہاں سے لے جاتا ہوں بچوں کی کتابیں تو بچوں کی کتابوں کا ایک سیٹ میں پورے کا پورا جو ہے ویری کینڈلی انہوں نے کہا جی لے جائیں کچھا ساٹھ کتابیں تھی میں لے گیا جا کے میں نے پڑھنا شروع کی تو کہنا ہے اس کا کیا مطلب ہے بابا اس کا کیا مطلب ہے یہ نہیں وہ کہانی جس میں بچہ یہ پوچھنا شروع کر دے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے والے کو یہ نہیں پتا کہ بچہ کیا سننا چاہتا ہے کیا سمجھنا چاہتا ہے کیا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کہانی جو ہے وہ ایستہ ایستہ جو ہے میں نے اس کو اپے اچھا پھر اس کے بعد میں نے ساری کہانییں بڑی تو مجھے لگا کہ ان کہانیوں میں کچھ مسائل ہیں اسی مسائل کی روشنی میں میں نے ایک کتاب لکھی جو سورتہ کتابچہ ہے جسے آپ کتہ بچہ بھی کہہ سکتے ہیں جو کیا ہے عدیب دوسرے والے بنیئے مغل صاحب کہتے ہیں وہ ہر ایک کو اپنا آئینہ ہی نظر آتا ہے جب کیا کیا جائے مغل صاحب ہمارے میربان دوست ہیں اور بڑی اچھی کہانی لکھتے ہیں اچھا یہ جو ہے اس میں میں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ بچہ کیا چاہتا ہے اور جب آپ لکھتے ہیں کسی کے لیے تو کس طرح سے کہانی کو آگے چلنا چاہیے آئیڈیا کہاں سے آنا چاہیے مثال کے طور پر آئیڈیا ہم نے ویسے تو بات کی کہ انویٹیو چیز کو ہم آئیڈیا کہتے ہیں پھر اسے لکھ لینا چاہیے آئیڈیا کے سورسز جو ہیں وہ دو ہی ہوتے ہیں یا آپ کی ذات ہوتی ہے یا معاشرہ ہوتا ہے پھر اس معاشرے سے مختلف چیزیں جو ہے نکال کے آپ کہانی کو لکھنا شروع کرتے ہیں اچھا ایک بات جو اہم میں ضرور آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کہانی جو ہے وہ صرف دو طرح کی ہوتی ایک کہانی وہ جو ہے کہ روایتی کہانی کا انداز ہے اور اس روایتی کہانی میں یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ایسی شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد سب ہسی خوشی رہنے لگے اس پر ختم ہو جاتی ہے یہ ہماری ایک ترڈیشنل کہانی ہے جس میں ایک تھا بادشاہ جیسے کہانی تھی جس میں اس کا ایک آغاز ہوتا ہے ایک کلائمکس ہوتا ہے اور ایک اس کا انجام ہوتا ہے یہ تین چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں اور وہ ایک روایتی تھی ٹرڈیشنل کہانی ہم اسے کہتے ہیں ساری کہانیاں بچوں کی بھی اور ہمارے جو بڑوں کے لیے کہانیاں لکھی جاتی ہیں وہ بھی ایسی ہوتے ہیں لیکن جو جدید کہانی آئی وہ ابھی بچوں میں شاید کچھ لوگوں نے تجربہ کیا ہو لیکن بڑوں میں انہوں نے کافی تجربہ کیا بچوں میں بھی کیا جانا چاہیے یہ ہو سکتا ہے میرے علم میں نہ ہو وہ کہانی جو ہے اسے میں یہ کہتا ہوں کہ کہانی ایک راستے کی طرح ہوتی راستہ جو ہے وہ کہیں سے آ رہا ہوتا ہے کہیں جا رہا ہوتا ہے راستہ کہیں ختم نہیں ہوتا آپ جہاں سے چلنا شروع کرتے ہیں وہاں سے آپ کی کہانی شروع ہو جاتی ہے اور جہاں آپ کی منزل آ جاتی ہے وہاں وہ کہانی ختم ہو جاتی ہے کہانی ختم ہو جاتی ہے یعنی ایک سیچیویشنل سٹوری ہوتی ہے ایک لمحے کی کہانی ہوتی ہے ایک وقت کا بیان ہوتا ہے راستہ پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے آگے چلا جاتا ہے لیکن آپ اس راستے میں کہیں سے داخل ہوتے ہیں اور کہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں یا تھک جاتے ہیں یا منزل آ جاتی ہے تو وہاں آپ کی کہانی ختم ہو جاتی ہے آرزی طور پر جس طرح سے ہم آئے اور اس کمرے میں داخل ہوئے کہانی یہاں کمرے سے شروع ہو سکتی ہے کمرے ہی میں ختم ہو سکتی ہے کوئی لاہور سے آیا ہے آپ میں سے کوئی کراچی سے آیا ہے کوئی پشاور سے آیا ہے وہ راستے آگے جا رہے ہیں لیکن آپ کی منزل چونکہ اسلامباد تھی تو وہ آ کے آپ اسلامباد میں اتر گئے اس راستے سے وہ راستہ آگے بھی جا رہا ہے ایک مثال میں بڑی اچھی دیا کرتا ہوں رضا علیہ آبدی کے ایک کتاب ہے جنرلی سڑک انہوں نے لکھا ہے پہلے صفحے پر یہ بات ہے ان کے کہ جب میں جنرلی سڑک لکھنی شروع کی تو میں نے سوچا کہ جنرلی سڑک کہاں سے شروع ہوتی ہے تو میں پشاور گیا پشاور میں مجرب کوئی سنگیں میل نہیں ملا تو میں نے سوچا کہ اچھا چلیں یہ کہانی یہ راستہ جو ہے وہ قصہ خانی بازار سے شروع ہوتا ہے تو میں نے قصہ خانی بازار سے اس راستے کا آغاز شروع کر لیا اور چلتے چلتے انڈیا گیا جہاں یہ جنرلی سڑک یا جی ٹی روڈ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ وہاں ایک لائبریری بنی ہوئی ہے اور کچھ اور چیزیں ہیں تو وہاں میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا جنرلی سڑک یہاں ختم ہوتی ہے تو اس نے کہا جی نہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے کہانی اسی طرح سے ہے ان کے لئے وہ وہاں سے شروع ہو رہی ہے ہمارے لئے وہ قصہ خانی بازار سے شروع ہو رہی ہے لیکن جنرلی سڑک اس سے آگے بھی جاتی ہے اور جنرلی سڑک کو رابطے اور بھی افغانستان سے بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن ہماری کہانی اس لمحے کی کہانی ہوتی ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں ابھی میں اچھا مشاہدہ ابھی میں رستے میں آرہا تھا تو مجھے کم سے کم تین کہانیاں ملی ہوں گی ایک میں صبح ہی اٹھا تو میرے اٹھنے میں میرا فریکچر ہو گیا تھا تو سردی کی وجہ سے آج وہاں درد شروع ہو گیا تو پہلے تو کافی یعنی مجھے سیڑھیاں اتنے میں اپنے فلیٹ کی وہ کافی تکلیف ہوئی ایک ایک کر کے سیڑھی اترا بڑی مشکل سے پھر ہیٹرگ گاڑی کا تیز کیا تو کافی تکلیف میں میں یہاں تک آیا اچھا جو میں یہ فیصل محجد کے قریب پہنچا تو مجھے ایک شخص ملا جو کی بزحاکی کے ذریعے چل رہا تھا اس کی گھٹنے سے جو ہے نا وہ ٹانگ نہیں تھی تو میں نے اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یار گھٹنا تو ہے چلو درد ہے تو کوئی بات تو یہ یہ ایک کہانی یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا اس کے بعد آگے آیا ہوں میں تو ایک درمیان میں کوئی مس کر گیا یہاں سامنے بالکل شاید ابھی ایک دو لوگ جو مجھے باہر ملے انہوں نے بھی دیکھا ہو کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اچھا وہ اس جگہ پہ نماز پڑھ رہا تھا جہاں جوتیاں لے جانے کی اجازت ہے اچھا وہ اس جگہ پہ جو ہی مسجد شروع ہوتی ہے تو بالکل وہاں کھڑا ہو گیا وہ نماز رہا ہے اللہ اکبر اچھا اب وہاں چونکہ گزر بھی ہے جو شخص بھی آ رہا ہے وہ اس کو آگے دیکھتا ہے کہ اوہو یہ نماز پڑھ پھر وہ پیچھے سے جاتا ہے حالانکہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن اس میں جارے کوئی علم نہیں تھا یا کیا تھا کہ اس نے اللہ اکبر وہ کلخا کی طرح جو آدمی جاتا ہے تو کہتا ہے تو وہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو وہ بیٹھا بیٹھا اٹھ کے آ جاتا ہے ایک دن کہا وہ بھی شخص جو ہے کسی ایسی جگہ پھکڑا ہے جو دوسروں کے لیے تخلیف کا باعث بان جاتا ہے ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں ہمیں ان کا بیان اچھا لگتا ہے میں پروگرام بھی ریڈیو پر ان کیا کرتا ہوں مفتی اسماعیل تورو صاحب ان کا ایک جملہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر اچھی بات اچھی نہیں ہوتی وہ نماز پڑھ رہا ہے نا اچھی بات ہے لیکن وہ دوسروں کے لیے تخلیف کا باعث بنا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے نماز کہاں پڑھنی اچھا اسی طرح سے مثال کے طور پر نماز جنازہ ہے وہ کہے گے جی ازان دینا تو اچھی بات ہے میں ازان دوں گا ازان دینا اچھی بات ہے لیکن ضرور نہیں ہے کہ آپ نے نماز جنازہ کیلئے ازان دینا شروع کر دیں ایک ٹائم نہیں ہے اور آپ کہیں نہیں میں تو نفل پڑھوں گا تو اس طرح سے ہر اچھی بات وہ اچھی نہیں ہوتی دیکھنا پڑتا ہے اس کا ریفرنس اور اس کا پروٹوپول بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آگے پیچھے آپ کہ کیا کس طرح سے ہم نے آپ لے کے چلنا ہے اپنے آپ کو کہانی جو ہے وہ اس طرح سے سمجھیں کہ چل رہی ہوتی ہے جس کو ہم ایک تریڈیشنل طریقہ کار ہو گیا اور ایک جدید کہانی جو ہے وہ اس سے ہو گئے اور کہانی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے یعنی اس کا ضروری نہیں ہے اس کو بغیرہ کہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یا ایک تھا لڑکا وہ بڑا اچھا لڑکا تھا وہ صبح صویرے اڑتا تھا موہاں دوتا تھا پھر ناشتہ کرتا تھا ناشتے میں ڈبلوٹی کھاتا تھا کبھی کبھی وہ پراتھا بھی کھا لیتا تھا پھر وہ یونیفارن پہنتا تھا پھر وہ اسکول جاتا تھا اسکول کا رستہ جو ہے وہ اس طرح تھا جا کے استاد کو سلام کرتا تھا اسلام کرنے کے بعد باد اب ہو کر ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا تھا اور پھر ہر آنے والے کو سلام کرتا تھا جب وہ استاد ہوتے تھے وہ استاد آتے کلاس میں تو وہ سب سے پہلے وہ کہتا کلاس سٹینڈ اپ اور استاد بڑا خوش ہوتا تھا ہم نے کافی سارا وقت ضائع کر دیا اصل بات پہ ہم نہیں آرے اکثر کہانیوں کا آغاز ایون ہمارے بڑے لکھنے والے جو ہیں جو کہانی کار جو کہ نیشنل لیول پہ پہ جانے جاتے ہیں نیشنل لیول پہ پہ جانے جانے والے میں نام نہیں لینا جاتا لیکن انورادی طور پہ آپ مجھے پوچھے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یار فلان شخص کی فلان کتاب کا پڑھ کے دیکھو آپ کو اندازہ ہوگا ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کہانی شروع ہو گئی ہے وہ لکھنا شروع کرتے ہیں لیکن لکھتے جائیں گے لکھتے جائیں گے لکھتے جائیں گے پھر کہانی ختم کر دیں گے اچھا آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ تھی لگ ہے کہ پہلے دو صفحے انہوں نے فضول میں لکھے ہیں میں رات پیپر کو چیک کر رہا تھا ایم اے کی لڑکیوں کے پیپر اور ہر سوال سے پہلے ایک انٹرڈکشن لکھا ہوتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا میں پوچھ رہا ہوں کی ٹیلی ویژن کے فارمٹ کیا ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں کہ جی مہاتمہ بودھ نے یہ کہا تھا اور فران کا ملک کیا ہے یعنی کچھ کہیں سے تو یار شروع کرو پیپر کھونا اسی لئے جو عام طور پر اس وقت کہا جاتا ہے وہ او لیول بچوں میں اور میٹرکلی لیول کے بچوں میں دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں فرق جاتا ہے کہ جو او لیول کا بچہ ہے یا اے لیول کا بچہ ہے اس کو ایک سپیسیفک تنکنگ دی جاتی ہے کہ بھائی ادھر ادھر نہیں جانا ہے آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے یہی جواب دینا ہے لیکن ہمارے جو دوسرے including me ملکہ میرے ساتھ یعنی وہ ہوتا تھا کراچی انیورسٹی میں جب میں پیپر لکھتا تھا میں تو بتانے والا کوئی نہیں تھا تو میں اپنے آپ کو بڑا ترمخان سمجھتا تھا بڑا سکولر افلاتون میٹرک اور ایف اے میں میں نے ابن خلدون پڑھ رکھا تھا اور دوسرے چیز تو جب وہ کسی نے سوال پوچھنا تو ہم نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے شروع کرنا ذکر ہونا انیس سو سنتالیس کا تو ہم نے کہا جب پہلا مسلمان ہوا تو ہم تو ادھر سے پاکستان بن گیا تھا اور پھر پھر اس کی پوری کہانی کو ڈال کر جو ہے وہاں لے گیا یا اسی طرح سے اور کچھ اگر نفسیات کے مسائل ہیں تو ہمیں کبھی جو ہے وہ کل کے گارڈ سے شروع کر رہے ہیں کبھی مہادمہ بود سے شروع کر رہے ہیں کبھی کسی جیمز بانڈ سے شروع کر رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکوائر نہیں ہوتی ہیں پیپر میں اسی طرح سے وہ کہانی میں ریکوائر نہیں ہوتی میری ٹیچر اپنی کو کہتی تھی نفسیات کی ایک ٹیچر تھی میری یونیورسٹی میں وہ کہتی تھی کہ اگر لکھتے تو تم بہت اچھا ہو لیکن وہ بھی لکھ دیا کرو جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یعنی جو ٹیکسٹ کی کتابوں میں وہ تو نظر نہیں آتا وہ اور اچھی اچھی باتیں موجود ہوتی ہیں تو نمبر لینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ باتیں بھی لکھی جائیں جو کہ ٹیکسٹ کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں اور اسی طرح سے کہانی کا آغاز دلچسپ ہونا چاہیے آج کل تو فارمولا بن گیا ہے کہ بھائی اتنے منٹ میں یہ ہونا چاہیے اتنے لائنوں پر یہ ہونا چاہیے یہ اتنے لائنوں پر یہ ہونا چاہیے یہ اختتام ہونے چاہیے کیونکہ یہ سائنس ہے آپ نے بچوں کی نفسیات کو دیکھا ہے آپ نے اسی طرح سے لے کے چلنا ہے اگر بچوں کے حوالے سے ہم بات کر لیں تو بچے جو ہیں تین چار پانچ چیزیں جو ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں نمبر وان اس کلر نمبر ٹو حرکت تیسرا ہے ایکشن جس کو آپ نے حرکت دیکھتا ہے اور ایک تگو دو جلد سے جلد بدلنے والے یعنی منوٹنس نہیں ورائیٹی اچھا یہ کچھ مثال کے طور پر ایک چینل آتا ہے بی بی چینل کے نام سے کچھ نہیں ہوتا وہ صرف بچوں کو سنانے کے کام آتا ہے یعنی بغیدہ ایک چینل بنایا گیا ہے اور غالباً یہ اسرائیل یا کسی اسی ملک سے آتا ہے وہ لیکن اس پر بی بی کے نام سے وہ خواتین جو ہیں وہ لگا دیتی ہیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اس کو دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں تاکہ وہ اس چینل لگا اس پر ایسا ہلکا ہلکا سا میزک چل رہا ہے ٹنگ ٹونگ ہو رہی ہے مومنٹ ادر سے جا رہی ہے ایک وال ادر سے جا رہی ہے وہ تھوڑا سا بچہ بس ادر سے جس ہو جاتا ہے لیکن اس کا مقصد ہے ایک اچھا اسی طرح سے جب آپ اس سے بڑے جاتے ہیں تو پھر دیکھیں آپ کہیں وہ ڈاکرنیس صاحب ہی مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں اسلامی ملکوں سے کوئی مثال نہیں ملتی نیکن میں کیا کب میں کہاں ایک کس ہے میر انیس نے یہ کہا ہے تو انہیں کہا یار اور بھی اند بندہ ہیں مرد ایک مردہ میں ایک مضمون تھا اسی طرح کا کچھ شروع کیا تو میں نے اس میں شیر یہاں سے شروع کر دیا کہ وہ میر انیس نے کہا ہے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کی انہوں کو تو ڈاکٹر انیس صاحب کہنے لگے کریں گے خیال خاطر احباب تو جھوٹ بولنا پڑے گا کیونکہ سچ کڑوہ ہوتا ہے اور وہ خیال احباب کو اچھا نہیں لگے گا تو جب آپ خیال خاطر احباب رکھیں گے تو پھر بہت ساری مسئلتیں کرنی پڑیں گے ہمارے دوست ناراض نہ ہو جائیں اوکے کہانی کا آغاز دلچسپ ہونا چاہیے کسی طرح سے بھی ہمارے ہاں اچھا پڑھنا شروع کریں آپ یہی سے دیکھ لیں یا ہمارے دعوی اکیڈمی کی اور کہانیاں یا ہمارے رسالوں میں بچوں کی آپ شپتی ہیں اپنی کہانیوں کو ہم اپنی جو تحریر ہوتی ہے وہ ہمیں بہت پیاری ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی طرح پیاری ہوتی ہے وہ کسی سے کہا گیا کہ دیکھ لاؤک بچہ وہ سب سے خوبصورت بچہ کون سا ہے تو وہ اپنے بچہ اٹھا کے لیا آیا بادشاہ کے بعد کہ مجھے تو یہ گندہ مندہ بچہ یہ ہی اچھا لگتا ہے تو آدمی جب تک اچھا کرٹک نہیں ہو سکتا اپنا وہ اچھی کہانی نہیں لکھ سکتا آپ کبھی کبھی یہ بھی کیا کریں کہ یہ سوچیں کہ یہ کہانی عذر نیاز کیے اور اس کا حمل احتیاط پانچہ کرنا ہے تو شاید آپ اس کو اور اچھا کر سکیں اس کو بہتر کریں کسی دوست کیے دوسرے کیے اپنی کہانی کو اگر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس میں نے حرف آخر لکھ دیا ہے دو تین گالیاں بھی نکالیاں اب لکھ کے دکھاؤ کوئی ایسی کہانی تو پتا چلے ایسا شیر کہے کوئی تو پھر پتا چلے میں نے کیا لکھ دیا تو اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کہانی کو تھوڑا سا یعنی پہلی بات تو یہ کہ کیا دو تین منٹ تک آپ کی کہانی یا پہلا صفحہ ایسا ہے کہ اس سے آگے بھی پڑھی جا سکیں یعنی وہ قابلے ریڈ جو ہے کیا کہیں گے اس کو پڑھی پڑھی جا سکتی ہے ریڈی بلٹی اس میں ہے اگر آپ نے اسی طرح وقت ضائع کرنا شروع کیا اوپننگ میں کہ جی اس میں تو پھر جو ہے وہ کہانی نہیں پڑھے گا کوئی دی اور بچہ کیوں پڑھے گا اچھا اور بچے دوسری بات جو کہانی کے حوالے سے لکھنے کی کہ اس میں ایڈیوکیشن نہیں ہونی جائے دنیا کی بہت ترین چیز جو ہے وہ ایڈیوکیشن ہے کہ ہم ان کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی پھر بتاؤں گا مجھے گلف کے ایک ایڈیٹر ملے روزنا میں ہے وہاں کا وہ کہتا جب میرے پاس نوجوان مضمون لکھ کے لے جاتے ہیں اسلام کے حوالے سے مختلف ایشیوز کیونکہ سارا اسلامی اس کا وہ ہے لیکن اس کا ایڈیٹر کا یہ کہنا تھا کہ میں اس میں لفظ اسلام کو مارک کرنا شروع کرتا ہوں کتنی مرتبہ اس نے اسلام مارک کیا لکھا ہے جب لکھنے ہی خواہد ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس میں سے دس مرتبہ تو انہیں اسلام لکھا ہے یہ تو میں نے کٹ لیا آپ کے نمبر آپ ایسا مضمون لکھ کے لاؤ جس وہ اسلام کے بارے میں ہو لیکن اس میں اسلام کا لفظ موجود نہ ہو ایک شخص ہے قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کس طرح سے مانوال ہوگا کہ قرآن سچی کتاب ہے اچھا اس کو بعض قدر ہم کہتے ہیں یہ شگر کوٹڈ ہونا چاہیے اچھا شگر کوٹڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ پھر پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ شگر کوٹڈ کر کے کہیں وہ بات اسی طرح بچوں والی کہ دیکھو بیٹا یہ ہیں دو مالٹے اور اگر ہم نے اس میں ڈالا ایک اور مالٹا تو یہ کتنے ہو گئے اور پڑھانا تو نہیں شروع کر دیا کہتے ہیں وہ بچہ دوسرے بچے سے کہتا ہے کہ خیال کریں مارٹر پڑھانا لگے تو وہ اس طرح کی مسالیں بچے تیز ہو گئے ہیں جب آپ ان کو ڈوز اینڈ ڈانٹ بتانا شروع کر دیتے ہیں وہ سمجھ آتے ہیں کہ انہوں نے پڑھانا شروع کر دی تو وہ نہیں پڑھیں گے ایون میں نے بڑی کوشش کر کے ہمارے جہاں دعویٰ اکیڈمی میں کتاب جو چھپتی تھی تو اس کے پہلے صفحے پہ ڈاکٹر نیز صاحب کا یغازی صاحب کا جو ہمارے ڈی جی صاحب بھی مغلب ہوتے تھے ان کا بیان جو ہے چھپتا تھا اس میں ایک پورا لکھا ہوتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے جنت کی پھول ہیں اور پھر آگے پورا پورا صفحہ ہوتا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ بچہ صفحہ کھولتا ہے تو اس کو گھر میں بھی ادھر بھی دوسرے بھی نصیتیں ملتی ہیں یہاں کتاب وہ اس لیے نہیں لائے کہ وہ تعلیم حاصل کرے تعلیم حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس کتابیں موجود ہیں میں سنو اگر آپ جائے دوں اسلام علیکم جی بھائی الحمدللہ جی بھائی ٹھیک 64 جی بھائی یہ سائز اس وقت مجھے بالکل ذہن میں نہیں ہے کہیں تو تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو دیکھ کے کر دیتا ہوں اس وقت میں تھوڑا سا کلاس میں بھی ہوں تو میں آپ کو دوبارہ فون کرتا ہوں جی ڈاؤن پی میں ٹھون نہیں سکتی ٹھیک ہے ٹھیک نہیں 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 میرے پاس لکھا ہوا ہے انیس ہے بھائی جی سائز بتا دیتا سائز نہیں آپ دیکھیں وہاں ملٹی میں پیشہ چلے جائیں بلوک ای پلوٹ 64 اوکے تو کیا بات کر رہے ہیں کہانی میں نصیت نہ ہو کہانی میں نصیت 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 بچہ کوشش کر کہ میں نے وہ صفحہ آخر میں لے گیا میرا خیال ہے کہ وہ صفحہ آخر میں چھپتا ہے کہ جب وہ کہانی پڑھ چکتا ہے تو پھر وہ صفحہ پڑھے یا نہ پڑھے جو ڈی جی صاحب کے اقوالی ذریعے ہوتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے بچے کے لئے وہ اگر پڑھنا چاہتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہتا تو والدین پڑھ لیں دوسرے پڑھ لیں تو وہ کہانی کو کہانی کے لئے نمبر ون ہم پتہ نہیں کیوں کیونکہ دعوی اکیڈمی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس لئے ہر چیز کو جو ہے نا وہ اسلامی کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں بچہ جو ہے گھر میں بھی مسلمان ہوتا ہے سکول میں بھی مسلمان ہوتا ہے اور الحمدلی کا سارے مسلمان بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو تھوڑی سی تفریف رہا ہم کرسکیں انٹرٹینمنٹ اچھا جب وہ پڑھنا شروع کرے گا تو تب اس کے اندر کوئی بات ایسی آ جائے گی مثال کے طور پر دین جو ہے وہ صرف نماز روزہ حج زکاپ کا نام نہیں ہے وہ اسلام تو دین ہی زندگی ازارنے کا نام ہے تو اگر وہ اچھی زندگی مثال کے طور پر کیا ہم ایک کہانی لکھیں جس میں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ون ویلنگ بری چیز ہے یا ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو اس پر رکنا چاہیے گریم پہ جانا چاہیے دائیں طرف سے آنے والے لوگوں کو رستہ دینا چاہیے اور ٹریفک میں سڑک پہ دوسروں کا خیال کرنا چاہیے تو کیا یہ صرف ٹریفک کے اصول ہیں یا یہ اسلام کے بھی اصول ہیں یہ اسلام کے بھی اصول ہیں یہاں بھی وہ ریڈ لائٹ اور گرین وہ موجود ہیں ریڈ لائٹ بھی موجود ہے گرین لائٹ بھی موجود ہیں اسلام بتاتا ہے کہ یہ نہیں ہے یہ ہاں ہے یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹریفک کے حصول کی خلاف ورزی جو ہے وہ ایک کچھ منی ایک تفنیت وہ کہا ہے تباہ ہے ایک ایسے گوڑی گوڑی سی چیز ہے کوئی لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ گناہ بھی ہے تو گناہ نہیں ہے کیا آپ کا خیال نہیں ہوں یہ گناہ نہیں ہے یہ گناہ کے اس میں آتا ہے لیکن ہم یہ نہ کہیں کہ دیکھیں یہ گناہ میں یہ صرف ایک گفت کوئی شروع کر لیں بیٹا اور باپ جو ہے وہ گاڑی میں جا رہا ہے اور وہ بیٹا باپ جو ہے اس کو کراس کال لیتا ہے اور دیکھ کے ادھر کوئی بات کوئی نہیں دیکھ رہا کون سے ٹریفک والا کڑا ہے تو بیٹا نہیں کہا سکتا ہے کہ بیٹا وہ نہیں دیکھ رہا ہے تو خدا تو دیکھ رہا ہے کوئی جب خدا دیکھ رہا ہے خدا کا ٹریفک سے کیا تعلق ہے بھائی کوئی سے چلان تو نہیں کر دے گا تو کہنا بابا اس آخرت سے درو جہاں چلان ہو گیا تو وہاں سے زیادہ زیادہ ہو جائے گی تو کوئی چیزوں کو ہم ایسی کہانی جو ہے وہ کونفلیکٹ کے بغیر نہیں گنتی اور کونفلیکٹ کیا چیز ہوتی ہے کونفلیکٹ اس اس چیز کا نام ہے جو دو بڑی ایکسٹریم کے درمیان میں ہوتی ہیں جیسے ایک اچھائی ہوتی ہے ایک برائی ہوتی ہے ایک نیکی ہوتی ہے ایک بدی ہوتی ہے ایک اندھیرہ ہوتا ہے ایک اجالہ ہوتا ہے ایک دن ہوتا ہے ایک رات ہوتی ہے ایک غربت ہوتی ہے ایک عمارت ہوتی ہے ایک طاقتوار ہوتا ہے ایک کمزور ہوتا ہے ایک غریب ہوتا ہے ایک امیر ہوتا ہے اچھا یہ جب کونفرکٹ جب تک نہیں آتا کسی کہانی میں اس وقت تک کہانی کہانی نہیں بنتی وہ مضمون رہتا ہے ربوداز ہو سکتی ہے لیکن اس میں ڈراما ڈالنا ضروری ہے اور اس کا انڈ جو ہے وہ مورل ہونا ضروری نہیں ہے ایک صاحب تھے اسب حضرتی سارہ اسلام سے پہلے کا آدمی ہے جس نے یہ بات سب سے پہلے لکھنا شروع کی کہ right is might اور honesty is the best policy تو ہم کہانی کے آخر میں بھی کوئی جملہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بس تیہ پایا کہ امانداری بڑی اچھی بات ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اسب کی کہانییں جس میں تھرسٹی کروہ وغیرہ جو ہیں یہ ساری اسب کی کہانییں اس وقت کیا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ ظالم تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا اچھی بات سننا تو اس نے اس طرح سے جانوروں کی کہانیاں بنا کر پیش کرنا شروع کی اور لوگوں کو سنانا شروع کی اور آخر یہ سب کا انجام جو ہی ہوا مارا گیا لیکن وہ اپنی بات جو ہے کہا گیا اور آج تک بڑے چھوٹے اس کی کہانیوں کو بڑے اچھے مزے سے سنتے ایسے لگتا ہے کہ بلکل ہمارے دور کی ہیں اس میں وہ لائنز شیر آپ نے پڑھی ہوگی مجھے آج کی کہانی لگتی ہے کہ جنگل کا وادشاہ اس نے کہا کہ یار میں کبھی کسی کو پکڑ لیتا ہوں کبھی کسی کو پکڑ لیتا ہوں تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے تو آپ اس طرح سے کیا کرو کہ خود ہی اپنے آپ کو میری طرف پیش کر دیا کرو تیہ کر لیا کرو کہ آج کس جانور کی باری ہے تو یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا تو میں کم ظالم ہو جاؤں گا کیونکہ آپ اپنے تو وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور وہ اس طرح سے بھی ہوگا کہ پھر ہم وہ اس کو مل کے کھا لیا کریں گے ابھی بھی تو ہم مل کے کھاتے ہیں میں کھاتا ہوں پھر جو بچ جاتا ہے وہ گیدر کھاتے ہیں پھر جو بچ جاتا ہے وہ کوئی کھاتے ہیں پھر چیلے کھاتے ہیں پھر دوسرے کھاتے ہیں پھر بیڑیے کھاتے ہیں تو وہ جو ہوگا اس کے تین حصے کر لیا کریں گے اور ہم مل کے کھا لیا کریں گے تو وہ ایک تیہ کیا کہ جناب یہ ہرن کی باری ہے وہ سارے ہرن کو پکڑ کے لیا کہ یہ لیجی تو اس نے ہرن کو مارا پکڑا تین حصے کر لیا تین حصے کرنے کے بعد بادشاہ جو ہے بادشاہ سلامت وہ کہنے گے کہ یہ حصہ تو میرا ہو گیا جسے کہ میں جنگل کا بادشا ہوں اور یہ دوسرا حصہ میرا اس لیے ہو گیا کہ میں آپ سب سے زیادہ طاقتوار ہوں اور یہ تیسرے حصے کا کوئی ہاتھ لگا کے دکھا ہے لائنز شیر انصاف تو یہ دیکھیں اب یہ کہانی کتنی ہے چار پانچ جھولوں کی کہانی ہیں یا ہم ایسی کہانی کیوں نہیں لکھ پاتے ہیں چھوٹی سی کہانی لکھیں لیکن مزہ آ جائے کہ یار یہ کیا بات کرتی ہے اچھا ٹوم این جیری زندگی کی کسی کونے میں جا کے آپ دیکھیں آپ کو ٹوم این جیری ہی چلتا ہو نظر آئے گا ہمارے اصل سوسائیٹی پہ بھی ٹوم این جیری ٹوم این جیری کیا ہے یا چور سپائی کا کھیل جو ہے ایک چور ہے ایک سپائی ہے ایک ٹوم این جیری ہے کوئی لفظ نہیں ہے کچھ نہیں ہے صرف کیا ہے حرکت ہے مومنٹ ہے بھاگ دوڑ ہے ایک دوسرے کے پیچھے اور اس کو کہانی بنا دیا اور وہ جلچسپ بنا دیا تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ کچھ اس طرح سی کہانیوں کے لے کر آجائیں تو یہ تو اوورال بات ختم مجبوراً کرنا پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں صرف ایک ایسا دو تین منٹ آپ کے اور لینا چاہتا ہوں تاکہ صرف یہ دیکھ لوں کہ ایک فارمولا جو ہے آپ کے ذہن میں وہ اس میں کتابیں میرے میں موجود بھی ہے کہیں کہ سب سے پہلے آپ یہ تیہ کر لیں کہ آپ کی کہانی کہاں رہتی ہے اچھا ایک رائٹر کا مشاہدہ بڑا اچھا ہونا چاہیے اس کو پڑنا بہت چاہیے جو بھی گند بلا ملے پڑ ڈالیں آپ بعد میں فیلٹر لگاتے رہیں کہ یہ اچھا تھا یہ برا تھا یہ کیوں تھا کس طرح سے کیونکہ آپ اس ایج میں آگئے ہیں کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیا اچھا ہے یہ کیا برا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کوئی بری کہانی پڑھ کر پستور لے کے باہر نکل آئیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک کرائم کی سٹوری پڑھنے کے بعد آپ اس سے اندازہ کریں گے کہ نہیں میں اسے ٹکنیک تو لے لوں لیکن چلوں ہوں کسی اور بطر مزال کے طور پر کرسچن جو کہانی لکھتا ہے وہ اس میں جان بوجھ کر اپنا کیا ہوتا ہے ان کا عبادت خانہ چرچ وہ چرچ ڈال دے گا انڈین فلم دیکھ لیں جتنے بھی موڈن ہوں گے وہ جناب مندر ڈالا گواہ ہوگا لیکن ہمارے ہمیں شرماتی مسجد ڈالتے ہوئے اچھا وجہ اس کی نہیں ہے کہ شرم آتی ہے وجہ یہ کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس مسجد کو اپنی دلچسپ کہانی میں کیا فٹ کریں میں نے کوشش کی ایک آج مرتبہ ایک ڈراما بنانا تھا تو میں نے بچہ ایک اغواہ کرنا تھا کہ یہ بچہ نکلتا ہے اور وہ اغواہ ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کہ جمعہ پڑھ کے نکلتا ہے اغواہ ہو جاتا ہے اب اس کو کہی سے بھی اغواہ کرائے جا سکتا لیکن میں نے کہا اگزیبیشن لگی ہوئی ہے بابا سے کہتے ہیں وہاں چلتے ہیں اگلا شارٹ کٹ کیا وہ اگزیبیشن میں چلا گیا اگزیبیشن سے اغواہ ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا یا اس کو کوئی اور سین تھا مجھے اچھی طرح جا لیکن اس کو میں نے جان بوچھے کہیں بھی ایک انٹریسٹن سین کے دھو کے درمیان میں ڈال دیا یا ایک مرتبہ میں نے ٹرائی کیا کہ ایک ٹرائی کی تلاش ہے جو اندر کے پولیس کی کہانیوں کو باہر جا کے بتا دیتا ہے اب وہ سب پریشان ہیں کہ یہ ایس ایس پی کا گھر ہے یہاں سے بات کس طرح سے لیک آؤٹ ہوتی ہے تو وہ ذمہ دا کیا یہ ایک مولوی صاحب قرآن پاک پڑھانے آتے ہیں کہیں وہ نہ ہوں اب وہ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں ادھر کولہ والا میں نے پوری پڑھا دی ادھر یہ پریشان ہے یہ مولوی کے پاس ہے نہیں ہے ادھر ہے افلاں ہے آخر نکلا تو یہ کہ نہیں ہے مولوی جو ہے اس کام میں ملووث نہیں ہے لیکن تھوڑ دیر کے لیے میں نے جو بھی تین چار اس کی آیات ہیں جو ساری کے ساری جو ہے کولہ والا کی وہاں اس کو ڈال دی اس کا پڑھا دیا اس کو ترجمہ بھی کرا دیا اور پڑھا شہر جو ہے وہ پریشان ہے کہ یار یہ ایس ایس پی کے گھر سے بات نکلتی کیسے اور درمیان میں ایک ایسے ایک ٹریک اس کا جو ہے وہ چلا تو مجھے اپنے طور پر ایسا لگا کہ یار اس طرح سے تھوڑا سا اگر کیا جائے تو ہم کئی ساری چیزوں کو مکس کر کے آگے جا سکتے ہیں تو وہ انہی کے ہتھیاروں سے ان کو مانے کلاشن کو بنائی تو انہوں نے ہے لیکن ہم نے ان سے لیکن اپنے اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر دی حالانہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی چیز کو اسی پر استعمال کیا جاتا ہے کہانیوں کا ٹیٹ جو ہے بیشمار کہانیوں کو اوپڑے کہانی کون کس طرح سے لکھتا ہے اگاتہ کرسٹی کا سٹائل کو دیکھیں آپ اگاتہ کرسٹی بچوں کے لیے بھی ویسا لکھا جا سکتا ہے بڑوں کے لیے بھی لکھا جا سکتا ہے اگاتہ کرسٹی پہلے صفحے کے اوپر قتل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے دو سو صفحے کی کہانی ہوتی ہے آپ بھونتے رہتے ہیں قتل کس نے کیا ہے اور دس لوگ جو ساتھ سا ٹریک پر چل رہے ہوتے ہیں وہ قاتل وہاں سے نہیں نکلتا وہ تیسرا قاتل ہوتا ہے چوتھا ہوتا ہے گیاروہ ہوتا ہے باروہ ہوتا ہے جس پہ وہ آپ کے ساتھ سا چل رہا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں آپ کی جو اس طرف نہیں جا رہے ہوتے ہیں تو دلچسپ ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے سب سے پہلے تو لوکیشن ہوتی ہے کہ آپ کی کہانی رہتی کہانی ہے کہاں سے کونچی جگہ سے آپ نے کہانی شروع کرنی ہے فیصل مسجد کا آنگن ہے مارکیٹ ہے سنٹورس ہے جناس اوپر ہے گھار ہے سکول ہے گیٹ ہے کون کی لوکیشن ہے ائرپورٹ ہے پھر اس کے بعد آپ نے کریکٹرز میں ڈالنے ہوتے ہیں وہ کریکٹر کون ہے مامو ہے چاچا ہے تایا ہے دوست ہے ہمارے ہیرو تو کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ہیرو تو گانا گاتا ہے اور عشق کرتا ہے لیکن اسے کچھ نہ کچھ کرنا بھی چاہیے اس کا پروفیشن ہونا چاہیے ایک بچہ ہے تو سٹوڈنٹ ہے بڑا ہے تو طالب میں کیا ہے کوئی پروفیشن ہے کیا ہے اس کا پھر اس کے جیسٹر ہوتا ہے کہ آدمی وہ کس طرح سے چلتا ہے کہ اس کے لنگڑا ہے لولا ہے اچھا ہے سمارٹ ہے کیسا ہے وہ پھر لہجے ہمارے اس وقت آپ تو پورا پاکستان بیٹھے ہونے ہیں وہ سندھی لہجے میں اردو بولتا ہے پشتوں میں بولتا ہے یا کوئٹا کی طرح کہ چلو تمہاری شیکل ہی نہیں ہے دیکھنے والی کھانٹ وہ اس کو کوئٹا میں اگر ایک مرتبہ بھی آپ دوبارہ پوچھ لیں کہ یہ کتنے کا ہے کہ نہیں شیکل گم کرو تمہاری شیکل ہی نہیں ہے سودہ لینے والی تو کس لیجے میں بات کر رہا ہے پھر آپ اس کو اگر لیجوں کا آپ نے کیا ہوا ہوگا پھر آپ اس کو دلچسپ بھی بنا سکتے ہیں اس کے ڈریسنگ پہ آپ بات کریں کہ یار وہ ایک بار میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس کی ڈیٹیل ضرور لکھیں کہ ایک لڑکا جا اچھا جو تین چیزیں ہیں مومنٹ جو جیسے میں نے کہا تھا کلر ہے جو ریڈیو کے لیے لکھنے والے لوگ اور خاص طور پر سکٹ میں لکھنے والے لوگوں کو اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ اپنی تحریر میں مومنٹ آنی چاہیے کہ یعنی لگوں کے لڑکا جو ہے وہ نکلا اور اس نے جو ہے وہ نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے پیلے رنگ کی شیوار پہنے ہوئی تھی کالے رنگ کی ٹوپی پہنے ہوئی تھی ایک اس کی جوتا تھا جوتا جو ہے وہ بہت پرانا سا لگ رہا تھا اس کے سٹرپس جو ہیں وہ کھلے ہوئے تھے اور وہ آگے قدم تیز تیز بڑھاتا ہو جا رہا تھا پھر کبھی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا شاید وہ خوف زدہ تھا یا ویسے ہی اس کو کسی جلدی میں تھا لیکن اس نے دیکھا کہ دائیں طرف سے کہ جو بس ہاری تھی اس بس میں بہت سارے بچے تھے لیکن وہ پھر بھی اس بس میں سوار نہیں ہوا کسی اور کے انتظار میں تھا اور پھر اس نے دیکھا کہ بہت ہی بڑا شخص جو کہ لگتا تھا کہ وہ شاید موچی کا کام کرتا ہے وہ اس کی طرف آ رہا تھا اور اس نے ایک طرح کے بیگ اٹھایا ہوا تھا اس بیگ میں پتہ نہیں کیا تھا اچھا حالانکہ اس وقت ہو سکتا کہ یہ بھی آپ کو لگے کہ یہ وقت ضائع کیا جا رہا ہے لیکن اس کی جو ڈیٹیل کی مومنٹ ہے رنگوں کی اور حرکت کی وہ دو قدم آگے بڑھا اور پیش پوچھے مڑھ کر دیکھا اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اس مومنٹ یہ بچوں کو بڑوں کو سب کو اچھی لگتے ہیں اس کا کلچرل ڈیٹیل جو ہوتی ہے کہ ایک گھر تھا جس کے دائیں طرف ایک بیل باندھا ہوا تھا ایک طرف کھلی تھی کچھ بچے کھیل رہے تھے ایک بڑی اور جو ہے وہ ایک بالٹی لے کر آ رہی تھی اور اس نے جو کپڑے پینے ہوئے تھے بہت ہی رنگے برنگے تھے اور اس نے اس طرح کا زیور پینا ہوا تھا یہ اسے کلچرل ڈیٹیل اچھا اسے ہوگا کیا کہ جو سوات کا شخص کہانی لکھے گا تو میرے جیسے پنجابی کو پتا جالتے ہیں اچھا یا سوات میں یہ بھی ہوتا ہے اسی طرح سے وہ جو پنجاب کا بندہ جو ہے اپنے کھیتوں کی بات کر رہا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ کھیتوں میں گناہ اس طرح سے کاشت کیا جاتا ہے میں نے ایک دو مرتبہ پیپر دیکھے کچھ ایم اے کے لوگوں کے جو ایم اے انگلیش کیا اور ریڈیو میں منوخری کرنا چاہتے تھے جو پشاور کا تھا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو ہے منارے پاکستان کہاں ہے اور جو لاہور کا تھا اس کو یہ نہیں پتا تھا خیبر باوے خیبر کدھر ہے کچھ نہیں اچھا چلو ایک تھو دن ہے کبھی گئے نہیں پڑھا بھی نہیں کچھ اس طرح سے پڑھنا چاہیے جس سے جو ہے وہ اچھا سیلیکٹڈ ہو جائیں کیونکہ آپ صحابی چیزیں نہیں پڑھ سکتے کچھ سیلیکٹڈ ہو جائیں قرآن پاک کو ضرور پڑھنا چاہیے آج میں صبح دیکھ رہا تھا سورہ نور کی جو آیات ہیں جس میں انہوں نے وہ کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے ایک چراغ کی کوئی ہے کہ یہ چراغ کی مثال دیتا ہے جو شیشے کے اس میں رکھا ہوا ہے اور اس میں زیدون کا تیل جل رہا ہے اور زیدون کا تیل بھی ایسا جو کہ ان درختوں کا جو کہ نہ مشرق کی طرف ہیں اور نہ مغرب کی طرف ہیں اور وہ نور ہے اور پھر نور و نلد نور ہے یا کیا خوبصورت تو آپ اگر قرآن سی کوئی چیزوں کو دیکھ رہا ہے سٹائل جتنا اچھا کہانی لکھنے کا سٹائل ڈراما لکھنے کا احسن القصص کا سورہ یوسف کو تو آپ دیکھیں کس طرح سے ڈائلاغ ہو رہے ہیں اور حضرت ابراہیم کا واقعہ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتا کہ یہ چاند نکلا تو اس نے کہا کہ یہ چاند میرا خدا ہے سورج نکلا تو سورج میرا خدا ہے اور وہ پھر ڈوب گیا تو کہا نہیں جو ڈوبنے والا ہے وہ میرا خدا ہے ڈائلاغ 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 تو اس طرح سے اور مثالیں جو ہیں اور اللہ تعالیٰ تو اس کو نہیں ہے کچھ بھی فرق پڑتا کہ وہ ایک مکھی کی مثال دے جائے یہ ساری چیزوں کو اگر آپ تھوڑا سا متعالہ کر کے تھوڑا سا جان کر خود کوشش کر کے اور سب سے آخری بات تو وہی ہے کہ اگر جب تک آپ اپنے اچھے کرٹک نہیں ہوں گے آپ اچھی کہانی نہیں لکھ سکیں گے اور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جیسے بچوں کی طرح ہوتی ہے تو اپنے بچے وہ شرارتی ہوتے ہیں اور دوسروں کے بچے بتمیز ہوتے ہیں حرکت دونوں ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں کلاسرہ صاحب کا ڈملا ہے جو روز میں ٹی وی پہ سنتا ہوں اوکے ٹھیک ہے تو یہ یہ تھوڑا سا خیال کر کے کہانی کو لکھنا شروع کریں اب اتظار کس بات کا ہے اچھے ایک بات آخر میں یہ ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی لیکن کہانی آپ کیوں لکھنا چاہتے ہیں کیا کوئی پڑھنے والا بھی ہے آپ کے خیال میں کہ پرنٹ جو ہے یا کہانیاں جو کتابیں چھپتی ہیں جو رسالے لکھتے ہیں وہ بچے پڑھتے ہیں جیسے یہ کہلیں کہ میں گھر میں رات تین چار رسالے لکھے گیا رات جو آپ لوگوں نے مجھے دیئے تھے میں نے جا کے اپنے بیٹوں کو دیئے اس نے بڑے خوش جنل آیا اردو میں میں کہا کمال ہے لوگ کیا کہیں گے گذر نیاز کی بیٹی اس کو اردو نہیں پڑھنا آتا شرم نہیں آتی آپ کو اچھا بابا میں پڑھتی ہوں دیکھتی ہوں یہ کیا اردو پڑھنے کی خاص طور پر وہ برخوردان جو انگلیش میں لکھتے ہیں تو انگلیش میں تو بہت سخت ضرورت تھا لکھنے کی اتنا کہ یعنی او لیول اے لیول کے بچوں کے لیے کوئی مٹیریل ایسا موجود ہی نہیں ہے جس کو جو ہے ہم کہہ سکیں کہ یار یہ ریڈ امریکہ کی کتاب میں خرید کر لیا کہیں سے وہ صرف ریڈنگ تھی کہ انہوں نے دنیا بھر کی چیزیں جو امریکہ کے حوالے سے ہیں کہ امریکہ کتنا خوبصورت ملک ہے امریکہ کے لوگ پہلا مضمون یہ ابراہیم لنکن کے اوپر دوسرا کسی اور شخصیت پر کسا تیسا اور پاکستان کے حوالے سے آپ کو نہ اردو میں نہ انگلیش میں کچھ چیز ہی نہیں ملے گی جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یار یہ اچھی زبان ہے اگر آپ نے زبان سیکھنی ہو تو یہ کتاب پڑھیں اور اسی طرح سے پہلے اپنا ایک ریڈر جو ہے اس کو پیدا کریں اچھی اور کتاب اچھی چھاپیں بلکہ یہ میں آفر کر سکتا ہوں کہ ہم ایک سسٹم بنا سکتے ہیں کہ ہم ایک کہیں کہ یار ایک کہانی یہ کہ سارے لوگوں نے مل کے لکھ لی ہے یار ایک شخص نے کہانی لکھی تھی اور ہم نے یہ تحق کیا یار یہ کہانی سب سے اچھی کہانی ہے اور اس کو اچھا خوبصورت چاپنا چاہیے اس کی الیسٹریشن اچھی جائے کراچی کے لوگ ہیں کراچی میں الیسٹریشن بڑی اچھی ہو سکتی ہے وہ کہیں یار میں وہاں سے آرٹس سے اس کی وہ کروا دیتا ہوں وہ کہے جی میں اس سے یہ ہو سکتا ہے اس کو کر کے اس کو پول کر کے اس کتاب کو فنانس کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے کر سکتے ہیں اس کو پھر لیکن اس کو بیچنے کے لیے پھر سارے ملکے کٹھے ہو جائیں کہ جی ہاں جی میں اپنے شہر میں اس کی بیس کتابیں بیچ دوں گا میں دس بیچ دوں گا میں پچاس بیچ دوں گا تو وہ جو ہزار کتابیں ہوگی اگر سم سارے ملکے جائیں تو ہم اس کو بیچ لیں گے لیکن وہ کہانی ہونے خوبصورت چاہیے بہت ہے اچھا ہم کیا جیسے راب بھی پرچوں کو دیکھ رہا تھا اصل میں ہوتا ہے مجھے ڈراما دیکھتا ہوں تب ہی میرے سار میں درد ہوتا ہے رسالہ دیکھتا ہوں تب ہی میرے سار میں درد ہوتا ہے کہ میری کوشش ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اچھا ہونا چاہیے خوبصورت ہونا چاہیے اس کا پرنٹ بیک پر نہیں نظر آنا چاہیے اس کی انک اچھی ہونی چاہیے اس کا کاغذ اچھا لیکن کریں کیا اچھا کاغذ جائیں گے تو قیمت بڑھ جائے گی لیکن کچھ چیزیں بغیر پیسے کے بھی اچھی کی جا سکتی ہیں لے آؤٹ اس کا اچھا کیا جا سکتا ہے ٹائٹل اچھا کیا جا سکتا ہے ہم ہر چیز پر خرچہ کر لیتے ہیں ٹائٹل پر خرچہ نہیں کرتے تو وہ اچھا ٹائٹل پر کلوری چھپا ہوتا ہے لوگ میں کوئی کہوں گا آپ کو سعید بک بینک پر لے جائیں ایک مرتبہ صرف گمانے کے لئے یا آپ اپنے اپنے طور جناس سوپر کے اندر ایک دکان ہے سعید بک بینک آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کس طرح کی کتابی ہوتے ہیں نیشنل بک فانڈیشن نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جہاں عدیبوں کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ آکے وہاں بیٹھیں اور وہاں مختلف کتابی ہیں کہ وہ صرف دکھانے کے لئے رکھی ہوئی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو آئیڈیاز وہاں سے آ جائیں آپ نئے آئیڈیا کی کتاب لے کر آئے ہیں اور اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ آپ کی کتاب جو ہے ورت ہے اور اس کو چھپنا چاہیے اور اچھا چھپنا چاہیے I'll try my best کہ اس کا فنانس کہیں سے بھی حاصل کریں اور اس کو چھپنے کی کوشش کریں اور آپ سے درخواست ہوگی پھر اس کو بیچنے میں آپ اس ادارے کی جس نے بھی فنانس کیا ہو اس کی help کریں کہ میرے خال میں پانچ پانچ کتابیں بھی آپ اپنے علاقوں میں بیج لیں تو ہزار کتابیں بیچنا کونسا مشکل کہاں ہے لیکن اگر ہر کوئی الگ الگ ہزار کتابیں بیچنے کی کوشش کرے گا تو شاید نہ بیچ سکیں جزاک اللہ دعا مجاد رکھیے